موسیقی اور حکومتی وفد کی خلاف مسجد نبوی میں جو نعرے بازی کی گئے اس واقعے میں ملوے سات افراد کو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا ان سات میں مبینہ طور پر دو بندوں کا پتہ چلا کی کہ وہ کون ہیں وہ دو بندے مبینہ طور پر ان کا تعلق عابد شیئرلی کے خاص سابق چیئرمنٹ نہ صرف سابق چیئرمنٹ بلکہ سیٹی میئر کے امیدوار بھی ہیں پی ایم ایل این کی اور چوری شیئرلی کے بزنس پارٹنر بھی ہیں جو کہ آبی شیئرلی کے والے صاحب کے بزنس پارٹنر بھی ہیں جس کا نام ہے خواجہ رویزوان اس کے بھائی کو لکمان کو اور اس کے بتیجے انصر ولد خواجہ امران کو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا ان کی رہائش گرونانک پورگلی نمبر دو میں وہیں ان کی رہائشہ اور سعودی عرب نے ان دون کو گرفتار کر لیا ان کو چھوڑوانے کے لیے پاکستانی کانسلٹ سرابتہ کیا گیا اچھریف خاندان کی جانب سے کچھ دن پہلے یہ خبر چلی تھی کہ سعودی عرب نے دو مبینہ دو بندوں کو گرفتار کیا جن کا تاوپی ایم ایل این سی آئی آبی شیئرلی اور سلمان شاہ عباس کو اس سارے واقعات مداخلت کرنی پڑی اور ان کی جانب سے سعودی عرب میں پاکستانی سفارتکار عملے سے ربطہ کیا گیا کہ کہیں سے بھی کوشش کریں ان دو بندوں کو چھوڑوائی جائے لیکن سعودی گورنمنٹ ان دو بندوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہی دو بندے ان سارے واقعات کو انیشیئیٹ کر رہے تھے اور اگر مرہ مہرانگزیب کی تصویر پر آئے ہیں تو قریب سے جب آپ پر نعرے بازی کی جائے تو لوگ عموماً برد مزا ہوتے ہیں لیکن مرہ مہرانگزیب اس تصویر میں کچھ لوگوں کو دیکھ کر مسکرہ رہی ہیں اس سے نائی کہانی بنتی ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا مرہ مہرانگزیب نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ اپنے اوپر کروایا کیا مرہ مہرانگزیب نے جان بوجھ کر رہست مدینہ کا ایش اٹھایا کیا مرہ مہرانگزیب نے جان بوجھ کر اس پاکستہ زمین پر اپنے اوپر یہ نعرے بازی شروع کروای اور نعرے بازی جب شروع ہوئی تو سب لوگ نعرے لگاتی ہیں اور جب محول بنا تو اس پر پاکستان میں پرچے کٹے گئے اور شیخ رشد کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں مذہب کار استعمال ہونے لگا تو اس پر بعد میں اسٹیبلیشمنٹ نے مداخلت کر کے اس کو روکا دوسری قبر دیتا چلوں کہ مریم مورانگزیب، شعباز شریف، بیلاول بٹو اور رانس ناؤلہ نے انہوں نے ہمیشہ پیکا آرڈیننس کی مقالفت کی ہے انہیں کی وجہ سے میڈیا کے اوپر زمین تنگ کر دی گئے انہیں کی وجہ سے صاحب ان کے اوپر انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں انتقامی کاروائی کا پہلا نوٹس سمیہ ابرین صاحب کو بجوا دیا گیا سمیہ ابرین صاحب نے چاند دن پہلے سوالات اٹھائے تھے انہوں نے سوال اٹھائے تھا کہ جنرل باریواز صاحب نے انہوں نے سوال کو اکھٹھے کیا اور جس کی وجہ سے رجیم چینج آیا اسی لیے بیان کے اوپر اس کو ایف اے کی جانب سے پیکا آرڈیننس کی تحت اس کو نوٹس بجوا گیا یاد رہے کہ اس کو نوٹس پیکا آرڈیننس کی تحت بجوا گیا جس کی یہ لوگ مخالفت کرتے تھے اور سوال یہ ہے کہ سمیہ ابرین صاحب نے تو سوال اٹھایا لیکن مریم نواز اور شعباز شریف نے واضح طور پر فوج کے حاضر افسران کے خلاف غداری کے جھوٹے زنگین انزام لگائے لیکن ان کے خلاف کوئی پیکا آرڈیننس نہیں جاری کیا گیا اور چند دن پہلے نجم سیٹی صاحب نے نجم سیٹی صاحب نے حاضر سروند افسر کے خلاف جھوٹے بیان بازی دی اس کے خلاف کوئی آرڈیننس نہیں جاری کیا گیا حامد بیر نے فوج کے خلاف کتنے بگواز کیے ان کے خلاف کبھی کوئی پیکا آرڈیننس نہیں جاری کیا گیا یہ پیکا آرڈیننس چند شارٹ لیسٹڈ صاحبیوں کے خلاف جاری کیا جاتا ہے اور ایک ذراعہ سے معظم ہوا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے ایک جتھا تیار کیا جارہا ہے جس کے ذریعے شارٹ لیسٹڈ صاحبیوں کو پہنٹی لگانا آئے اور ان شارٹ لیسٹڈ صاحبیوں میں سے پتہ نہیں کس کا نام آجائے اس لئے تمام صاحبیوں کو معطاعت رہنے کی ضرورت ہے